ہلو جی میرا نام تذخیر ہے اس ویڈیو میں میں ریاک کرنے والا ہوں انڈین میڈیا سرپرائزنگ ریاکشن آن پاکستان ینگ اسکورڈ اگینسٹ افغانستان پاکستان ورسز افغانستان کے اسکورڈ پر مطلب مجھے نہیں پتا ہے میں نے سنائے کہ بہت کچھ چینج کر دیا ہے انٹی کے میچز ہونے والے ہیں اس کے اندر کافی کچھ چینجز دیکھنے کو ملیں گے پاکستان کی ٹیم میں ہمیں سامنی کرم گزشتہ روز سے یا یہ کہا جائے کہ گزشتہ راج سے پاکستان کے سوشل میڈیا پر پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نئے سکورڈ کے اعلان کے بعد ایک بھونچالسہ برپا ہوا ہے جہاں پاکستانی کرکٹ کے بڑے بڑے چہروں کو ریسٹ دیا گیا ہے وہیں کئی ایسے نام ہیں جنہیں ٹیم سے ڈراؤپ کر دیا گیا ہے یعنی ان کے ٹی ٹوینٹی کیریئر پر اب ایک بڑا سوالیا نشان لگ چکا ہے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم میں اس وقت کن نئے چہروں کو شامل کیا گیا ہے پھر آپ کو آگے چل کر بتائیں گے کہ ہمارے پروسی ملک بھارت میں اس ٹی ٹوینٹی سکورڈ کو لے کر کیا باتیں چل رہی ہیں کس طرح کھل کر پاکستانی کرکٹ بورٹ کے اس فیصلے کی تعریف کی جا رہی ہے اور جو نئے چہرے پاکستان سوپر لیک میں اچھا پرفارم کر کے آئے ہیں ان کے بارے میں بھارت کا میڈیا کیا کہتا دکھائی دے رہا ہے شاداب خان کو اس ٹیم کا کیپٹن مقرر کیا گیا ہے کپٹان بابر آزم وائس کیپٹن محمد رزوان پاکستان کے دو سپیڈ سٹرائر شاہن شاہ افریری اور حارس روف کو ریسٹ دیا گیا ہے یعنی اس سریز سے انہیں بائر کیا گیا ہے یہ کہہ کر کہ انہیں ریسٹ کی ضرورت ہے جبکہ اس کے علاوہ چار ایسے کھلاری جنہیں ان کی ناپس کارکردگی جو کہ انہوں نے پی ایس ایل میں دکھائی ہے اس کی وجہ سے ٹیم سے آؤٹ کیا گیا ہے ان میں ایک ہے آصف علی خوشدل شاہ جبکہ بولنگ میں محمد حسنین کو ٹیم کے سکوارڈ سے آؤٹ کیا گیا ہے جبکہ نئے شامل ہونے والے چہروں میں شاہر ظلمی کے اوپنر اور زبردست شارٹس کھیلے والے سائم ایوب عبداللہ شفیق اسامباز رائیڈڈ کے زبردست بیٹر اور وکر کیپر آزم خان ملتان سلطان میں نئے شامل ہونے والے اور اپنی بالنگ سے پی ایس ایل میں دھوم مچانے والے احسان اللہ جبکہ کراچی کینگ کے کیپٹن اماد عسیم کی بھی واپسی ہوئی ہے اس کے علاوہ عصیب اللہ کو شامل کیا گیا ہے ریزورپلئر کے طور پر اور اسامہ میرے اور عبرار احمد ایز 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 ایزورپلئر واپس آئیں جبکہ اس کے علاوہ طیب طاہر اور زمان خان کو ٹی ٹونٹی سکوڈ میں بطورے ان کی پی ایس ایل میں اچھی کارکردگی کی وجہ سے شامل کیا گیا ہے اب یہ وہ ٹیم ہے جو کہ زیادہ تر ینگ بلڈ زیادہ تر ینگ بلڈ پلیر اور اس وجہ سے اس ٹیم کی کارکردگی پر نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کی نظر تو ہوگی اور وہی سب کچھ دنیا بھر کے میڈیا میں سامنے بھی آ رہا ہے پاکستان کی اس ٹیم کو ایک مضبوط ٹیم تصور کیا جا رہا ہے کیونکہ ان سب لوگوں نے پی ایس ایل میں اچھا پرفارم کر کے اپنی جگہ بنائی کوئی سفارش وغیرہ کے طور پر نہیں آیا چند پرانے چہرے بھی ضرور موجود ہیں جن میں افتخار احمد وحیم اشرف محمد نواز محمد حارس نسیم شاہ شان مسود وغیرہ شامل ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ ایک متوازن سکوڈ ضرور ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے لیے اور ان سب کو پرفارمس کا موقع دینا پاکستان سوپر لیگی بھی ایک کامیابی ہے اور دیکھنا یہ ہوگا کہ آگے چل کر یہ تمام لوگ کس طرح پرفارم کرتے ہیں اور اسی سارے معاملے پر بھارت کے میڈیے کا کیا ریکشن ہے اور کیسے پاکستان بورڈ کے اس ویسل کی تعریف کی جا رہی ہے آئیے آپ کو انہیں کی صوبانی سناتے ہیں تیک ہوتا یہ تھا کہ جب بھی قبول پکستان پرکٹ ٹیک کا اعلان ہوتا تھا تو چاہے ٹیک تگڑی ہو چاہے کمزور ہو ٹیک ٹیک عالماسٹ ایک جاسی ہوتا ہے لیکن ات والے ایک سمجھ داری وہ سمجھ داری جو ٹیک ٹیک انڈیا کرتی ہوتا ہے وہ سمجھ داری جو اسٹلیا کی ٹیک کرتی ہے وہ سمجھ داری جو اندین کے ٹیک کرتی ہے وہی کچھ اس بات کیا ہے پاکستان پرکٹس ٹیک سے کار سے بات دیکھنے گ demonstrates ناموں پر یہ نے گئی پرفارمنس کو توجہ دیا لیکن پھر بھی کچھ اپنے پھول ضرور رہ گئے ہیں چلیہ ہم بتاتے ہیں آپ کو پورا مسئلہ کیا ہے افدالستان تک نام کو تین ٹی کوٹی مقابلوں کی سیریز ہونے والی ہے اور کچھ سیریز کے لیے جو ہے پاکستان ٹیم کا اعلان کر دیا گیا ہے ابھی تک بڑے ناموں کو توجہ دیا جاتا تھا جیسے آسف علی تھے حیدر علی تھے محمد حسنن تھے کچھ دل شاہ تھے اب جن پر ایک ٹھپا لگا ہوا تک دی ایٹی کوٹی کے بہت سے درست اور پارنگر اور ایکسپورٹیز ہیں ان کی خاص طور پرٹی کوٹی پکٹ میں اب چاروں کی چھوٹی ہو گئی ہے یہ آسف علی نہیں ہے حیدر علی نہیں ہے محمد حسنن نہیں ہے کچھ دل شاہد کو نہیں ہے اور تو اور اب آپ کو چونک جائیں گے کچھ رومیننٹ پیئرز کو ریسٹ دیا گیا ہے یہ بھی بہت فل بل کا فیصلہ ہے پاکستان کی دور کا خاص ہے پاکستان تگڑا فیصلہ ہے بھائی نئے لوگوں کا پفرمنس دیکھنا ہے آرم رشید دنٹی کی بوشنا کی ہے پاکستان کی سیلیکشن کمیٹی کے اس میں بابرازم فکر زمان محمد رزوان حریس راؤس اور شاہن شاہ فریدی سب کھلاریوں کو آرام دیا دیا ہے ابھی تک آرام کا سلسلہ جو ہے ہوتا ہی نہیں تھا پاکستان کی دلکل کئی کھلاریوں کو انجریز ہوتی رہی جس سے ایک نڑی نڑیوں کا پردرشن کو حابط ہوتا رہا اور اب ہمارا جان فکر زمان محمد رزوان حریس راؤس وان شاہن 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 دی کو ریسٹ دیا گیا ہے عاصف علی حیدر علی محمد رسلین اور خوش دل شاہ کی چھوٹی گئی ہے اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اب ٹیم کی جو ابوائی ہے کپتانی ہے وہ شادہ کھانا پر کرتے گئی ہیں کئی اس میں انکیپ کی نڑیوں کھلے کھلے نہیں ہیں یا کھلے ہیں تو بہت کم کھلے ہیں کچھ کے لڑیوں کی واپسی بھی ہوئی ہے جیسے عظم خان فحی مشرف اور اس کے علاوہ فحی مشرف کے علاوہ عمار وسیم کی واپسی ہوئی ہے جن میں بہت پہلے پاکستان دین میں دیکھنا چاہتا تھا لیکن اگر آپ دیکھیں تو انسان اللہ جی ہاں انسان اللہ کی دین میں انسان اللہ کی نئے ایک ہے تیز گینباز ہیں اور آج پاکستان کی دین کو تیز گینبازی کی ضرورت ہے پاکستان کی تی ٹونٹی ٹیم سے ہو گئی بابر آزم کی چھٹی بابر آزم افغانستان کے خلاف ہونے والی تی ٹونٹی سیریز کے لیے نئے ہوں گے پاکستان کے نئے تی ٹونٹی کپٹان پاکستان کی نئے تی ٹونٹی ٹیم کا اعلان ہوئے سب سے پہلے آپ کو ٹیم بتاتے ہیں اس ٹیم کے کپٹان ہے شاداب خان اس کے بعد اگر پلیئرز کی آگے بات کریں عبداللہ شفیق آزم خان فحیم اشرف افتکار احمد عسان اللہ اماد وسیم محمد حریص محمد ناواز محمد وسیم جونیر نسیم شاہ سیم ایوب شان مسود تیب تاہیر زمان خان عبرار احمد حسیب اللہ اور اسامہ میر یہ نئے پاکستان کی ٹونٹی اس میں آزب خان بھی ہیں اماد وسیم بھی ہیں اماد وسیم کا ایک کمبیک ہوا ہے لمبے سامنے سے اماد وسیم کو موقع نہیں ملتے پاکستان ٹونٹی کرکت میں اور یہ کہا جا رہا تھا کہ بابر آزم بہت زیادہ ان کو پسند نہیں کرتے ان کے کچھ ایکو خلاش ہے بابر آزم کے ساتھ لیکن جیسی بابر آزم تیم سے بھاگ گئے ان کے جگہ شادہ آپ خان آئے تو ایک دم واپس ہی ہو چکی ہے دوبارہ اماد وسیم خان بھی اس تیم میں آپ کو نظر آ رہے تو یہ پاکستان کی نئے ٹونٹی ٹیم ہے افغانستان کے لئے ٹیم میں چھوٹی ٹونٹی سیریز ہے جس میں سینئر خیاری بابر آزم محمد بزوان آپ کو نظر نہیں آئیں گے ٹھیک اسی طرح جیسے ٹونٹی میں روحید نکھیل رہے وراؤ ٹی کے لئے راؤ نکھیل رہے پر پاکستان کردیٹوں کو مزہ بھی آتا ہے انگین ٹیم کی نکل کرنے میں تو اسی طرح پر پاکستان کی نئے ٹیم ٹیونٹی ٹیم آ چکی ہے افغانستان کی خلاف ٹیم نکھی ٹیونٹی افغانستان کی خلاف ٹیم نے کر دیا پاکستان کی خطرناک یو آئی سکوائٹ کا اعلان بابا گی جوان ہوئے ٹیم سے باہر ساداب خان مانے کپتان جیہاں دوستو کیا ہے پوری خبر ساتھی افغانستان کی خلاف کھیلے جانے والی ٹیونٹی سیریز کے لئے کیسے یہ پاکستان کی اسکوائٹ بتائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے اگر آپ بھی ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے پین تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیجئے ساتھی چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں پی سی بھی یعنی پاکستان کرکٹ بور نے افغانستان کے خلاف چوبس مارچ سے شروع ہونے والے سیریز کے لئے اپنے ٹیم کا اعلان کر دیا ہے آپ کو بتا دے کہ اس ٹیونٹی سیریز کے لئے ساداب خان کے ہاتھوں میں ٹیم کی کمانسوں بھی گئی ہے جبکہ اس کے علاوہ کئی ہوا چہروں کو بھی اس ٹیونٹی سیریز کے لئے ٹیم میں موقع دیا گیا ہے جس میں ساہی محیوب آجم خان احسان ملہ اور اماند وسیم کا نام سامل ہے دونوں ہی ٹیموں کے بھی چھے ٹیونٹی سیریز چوبیس ستائیس اور ٹیونٹیس مارچ کو کھیلی جائے گی آپ کو بتا دے کہ پہلے خبریں تھیں کہ بائے ہاتھ کے تیز گین باز ساہین ساپریدی کو اس ٹیونٹی سیریز کے لئے پاکستان ٹیم کے کپتانی سوپی جا سکتی ہے ہر ایسر اوف رہی ہے مین مین کھلاڑی جو جن کے نام سے ٹیم جانی جاتی تھی ان کو ہٹایا گیا ہے افغانستان کے خلاف بہت بڑی ایک نیوز ہے جس کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ ایک نئی ٹیم بریوی ہے دو چیزیں دماغ میں آتی ہیں کیا یہ پرفرم کر پائے گی اگر اس نے پرفرم گر دیا زبردست پوری ٹیم نے جو بھی سکورٹ بنایا گیا ہے پھر کیا ہوگا بھائی پھر کیا سب باقی لوگوں کی چھٹی ہو جائے گی عمار واسیم آگئے ہیں واپسی ہوئی ہے آزم خان کی بہت ساری کھلاڑیوں کی کوئی دو تین کھلاڑیوں کی تو واپسی ہوئی ہے باقیوں کو نیا لیا گیا ہے سائم ایوب جو اچھا پرفرم کر رہا ہے اچھی بولنگ کے ساتھ مجھے لگتا ہے یہ پرفرم کرے گی ٹیم مجھے کہیں نہ کہیں اندر سے ایک فیلنگ آ رہی ہے کہ یہ پرفرم کرے گی اور اچھا کر کر دکھائی گی ٹیو ٹیم کی ٹیم لگ رہی ہے اگری ٹیم میں مجھے لگتا ہے کہ پرفرم کرے گی اچھا پرفرم کرے گی اور ٹیم میں رہیں گے یہ سارے لوگ اچھا پرفرم کر کر تو مجھے لگتا کہ کوئی برائی ہے باقی آپ اپنے views کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہو تو انٹرسٹنگ لگ رہا ہے فیلنگ کرتے ہیں اس ویڈیو کو بائی بائی